بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلی کلاس میں میں نے ایک question پوچھا تھا وہ question یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی رات تا کوہ تور پر عبادت کا حکم دیا تھا تو اس کا جواب ہے چالیس یعنی فورٹی تو جو آج جو ہم حرف سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے اللہ کا نام السمیو تو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے 1, 2, 3 تیسرے باکس سے ہم نے اپنے علف کا سٹارٹ لینا ہے اور یہ ہمارا جائے گا ساتویں باکس تک اسی طریقے سے ہم یہاں پر بھی علف بنا دیں گے اس کو اپس میں کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے لام بنانا ہے تو لام ہمارا مکمل نیچے تک جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے اوپر سے کنیکٹ کر دیں گے اور یہاں پر ایک لائن جو ہے یہاں سے بھی اینڈ تک لے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا کرنا ہے ایک لائن آگے جانا ہے اور دو لائنز اوپر جانا ہے سین کا شوشہ بنانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آگے پھر سے سین کا شوشہ یہ دوسرا ہو گیا اور یہ ہمارا تیسرا ہو گیا ٹھیک ہے ایک دو تین شوشے ہو گئے اس کے بعد ہم نے میم بنانا ہے تو ایک باکس ایکسٹرہ لیں گے اور تھری بائی تھری پہ ایک میم بنا دیں گے ٹھیک ہے اس کو کنیکٹ ہم نے اس سائٹ سے کرنا ہے تو ہم یہاں پر بند کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس کو کنیکٹ کر دیں گے اب یہاں سے اوپر ہم نے لائن لے کر جانی ہے یہ والی فرسٹ باکس کے یہاں تک یعنی یہ لائن جو جا رہی ہے یہاں تک ہم نے لے کر جانی ہے ٹھیک ہے یہاں تک لے گئے پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس لائن کو ایک باکس اوپر بڑھانا ہے اور اس کو ہم نے جتنا ایریا ہے وہاں تک بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے یہاں سے کنیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ جگہ بچے گی تو ہم نے کیا کرنی ہے یہاں پر آئین بنا دینا ہے تو ہم ادھر سے این پر کنیکٹ کریں گے پہلے ہم یہاں پر ایک آئین کی شیپ بنا لیں گے جتنا ایریا ہے ون ٹو تھری ون ٹو تھری اور اندر ایک آنکھ بنا دیں گے آئین کی اور آنکھ کا جو درمیان کا پارٹ ہے نا یعنی یہ یہاں سے ہم نے حرف کو نیچے نچلے حرف کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ میڈ بنتا ہے نا یہاں سے ہم نے نچلی لائن سے کنیکٹ کرنا ہے اس طرح سے ہمیں اپنے حرف کا میڈ پوائنٹ مل جائے گا اور انڈ پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر پہلے ہم یہ یا کا ایک شوشہ بنایا تھا تو یہاں پر ہم حرف یا کے دو نکتے لگا دیں گے اور جتنی جگہ ہماری بچ جائے گی اس کے اندر ہم آئین کو مکمل کر دیں گے تو اگلا کوسچن جو ہمارا ہے آج کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا آسا مارا تو کتنے چشمیں پھوٹے تھے آپ نے اس کا جوہنا آنسر دینا ہے اب میں اس کو فل کرتی ہوں اور اس سے آپ کو سمجھ میں آجے گی حرف کس طریقے سے لکھا گیا موسیٰ علیہ السلام